بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیو فیملی آج جو میں آپ سے ریسپی شیئر کرنے جاری وہ ہے کیمے والی ٹکیاں چپلی کباب یہ بکرائی سپیشل ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ میری موسٹ فیورٹ ہے اور تقریباً ہرے کی موسٹ فیورٹ ہوتی ہے تو چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف یہ ریسپی آدھا کلو کیمے کی ریسپی ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے آٹھ سے دس ہری مرچ یہ تھوڑا سا دھنیا سوکھا دھنیا اور زیرے کو میں نے بھون کے روسٹڈ کر کے تو ہلکا سا دردڑا سا پیس لی ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گی سرخ مرچ کیونکہ اس میں ہری مرچوں کا بھی اضافہ کیا گیا ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا انار دھنا ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی دھڑا مرچ اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا نمک اور یہ دو عدد میڈیم سائز کے پیاز ہیں اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا وہ مجھے اس وقت نہیں انگریڈرنس میں شو ہو رہا جب میں مکس کروں گے تب اس میں ایک ادر ٹیبل ساتھ جائے گا تو چلتے ہیں ان سب کو ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹیبل سپون اس میں ادرک لہسن اور پیاز اب اس کو مکسچر میں اچھی طرح مکس کر لیں ہری مرچوں بھی ایڈ کر لیں یہ بہت ہی مزے دار بنتی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں اچھے سے یہ بلینڈر میں مکس ہو چکی ہے مکسچر اب ہم اس میں اس کو ریموف کر کے اب ہم اس میں کیمہ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس کیمہ والی مشین ہے وہ تو بہت ہی بیسٹ ہے اس میں آپ کیمہ اور یہ دونوں چیزوں مکس کر سکتے ہیں میرے پاس یہ کیمہ والی مشین نہیں تھی اسی لئے میں نے چوپر میں اس کو کیا ہے یہ کیمہ چربی والا ایک کلو کیمہ میں سو گرام چربی یوز ہوتی ہے اور آپ یہ میرے پاس آدھا کلو ہے تو آپ آدھا پاؤ اس میں چربی کا استعمال کیجئے گا اس کے ساتھ یہ تیہ کباب اور ٹکیاں بہت اچھی بنتی ہیں یہ اب اس میں انگریڈینٹس جائیں گے سرک مرچ سوکھا دھنیا اور زیرے کا پاؤڈر دھڑا مرچ نمک اناردانہ اس کو میں نے پیس لیا ہے دھوکے پیس لیا ہے اور یہ ہرادھنیا اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں یہ اس کو مکسنگ ہو گئی اس کی تو اب اس کو ہم بناتے ہیں اس کا بہت بڑا کباب بھی بنایا جاتا ہے وہ اپنی مرضی آپ نے بڑا کباب بنانا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنانی ہیں جس طرح بھی آپ کو پسند ہے تو یہ میں نے طوے پر ڈال دی ہیں ساری آپ نے اس کو لو فلیم پہ فرائے کرنا ہے لو فلیم پہ تو پھر آپ یہ اندر تک پک جائیں گے اگر تیز آنچ پہ فرائے کریں گے باہر سے فٹا فٹ وہ سرک ہو جائیں گی تو پھر اندر سے کیمہ کچھا رہے گا لو فلیم پہ کریں گے آئیستہ اس پہ اس کا کلر چینج ہوگا اب یہ میں نے یہ جو والی ٹکی ہیں ان کے اندر میں نے ٹماٹر اور ہری مرچ کے ایڈ کیا ہے یہ میری فیورٹ ہے اس کے ساتھ ویجیٹیبلز کا کیا ہی بات ہے آپ شملہ مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کی فیورٹ سبزی ہو آپ ٹکیوں کے اوپر لگا کے ان کو روست کر سکتے ہیں یہ بڑی مزیدہ لگتی ہیں تو آپ سرونگ کی طرف آتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تاکہ آپ کے لئے میں مزید ویڈیوز لے کر آؤں آپ مجھے اجازت دیں خدا حافظ موسیقی